اب میں فیلڈ میں نکل رہا ہوں کمیونٹی کو ساتھ ملاؤں گا پیرنٹس کو ساتھ ملاؤں گا گاؤں کی عام عوام کو ساتھ ملاؤں گا جن کے بچوں کا مستقبل یہ نہیں بننے دے رہے اور انہیں ان سب کی پروفائلنگ میرے سے پوچھیں میں نام نہیں لینا چاہتا بٹ میں ان سب کو جو یونین لیڈرز ہیں انہیں مقالمے کی دعوت دیتا ہوں عوام کی عدالت کے درمیان میرے ساتھ بیٹھیں اپنے سکولوں کی پروفائلنگ پرفارمنس بتائیں میں پھر عوام کو بتاؤں گا کہ آپ پچھے سال سے کیا کر رہے ہیں کس کے سکول میں رہے کیا آپ کی پرفارمنس تھی کیوں وہ سکول امپرووڈ نہیں ہوئے اور کتنے کتنے کروڑوں کی سیلریز آپ نے اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے لیں گے اور آپ انہیں گمراہ بھی کرتے ہیں مجھ سوچیں کہ آپ سکندر کو ڈرالیں گے مجھ سوچیں کہ پنجاب گورنمنٹ آپ سے ڈر جائے گی یہ ٹیچرز میرے محترم ہیں میرے محسن ہیں یہ میرا بازو ہیں اور ٹیچنگ کمیونٹیز ہے بھی میرا وعد ہے آپ نے دیکھا ہے مجھے میں اگر آپ کے مطالبات جائز ہیں آئیں میرے ساتھ آکے بیٹھیں بتائیں عوام کو سکول پرائیوٹ آئیز نہیں ہو رہے ہیں بتائیں عوام کو ان کی کتابیں فری ہیں بتائیں عوام کو ان کی مانیٹرنگ ہم کر رہے ہیں بتائیں یہ سکول ایڈ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے کیوں عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ گمراہ کر رہے ہیں تو میں آپ کا مقاملہ کروں گا سر یہی عوام یاد رکھیں یونین لیڈرز جب میں اس عوام کو بتاؤں گا کہ آج چار کروڑ روپے یہ سیلری لے چک ہے یہ تعلیم پھر نہیں دے رہا آپ کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا عوام آپ کے خلاف اٹھ کے گھڑی ہو جائے گی اور اس کے سکول کا ریزلٹ بھی عوام کو بتاؤں گا بتاؤں گا اس بندے نے پ نوی کلاس میں چالیس پرسنٹ بچے فیل ہیں ستر پرسنٹ فیل ہیں کیا پڑھا رہے ہیں بتاؤں گا عوام کو کہ کمپیوٹر لیبز بنی ہوئی ہے وہاں پہ کمپیوٹر لیبز کے اندر تین تین مہینے ہو گئے ہیں آپ بچوں کو کمپیوٹر سکھانے نہیں لے کے گئے کیا قصور ہے ان والدین کا جو بچے اپنے سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں ان والدین کو بھی انچانی ہے کہ اس نظام کے اندر جو غلط لوگ ہیں وہ بار کیف اپنی فکر کر لیں وہ دس پرسنٹ ہیں پ آپ نے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا اور اگر سیدھا نہیں کرنا ہوگا تو میں نے آپ کو میسج دے کے بتا دیئے کہ جو بندہ پرفارمنگ نہیں ہے جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں جو ٹیکسز کے پیسے چوری کرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں جو این ایس بی کھاتے ہیں اس کے اوپر پیڈا بھی لگاؤں گا انشاءاللہ انہیں نوکریوں سے بھی نکالوں گا